موسیقی ناظرین میں ہوں قربان بولوچ حکمران اتحاب کے لیے بری خبریں ہیں صرف سات ماہ کے بعد سنگین الزامات لگا کر نیب چیئرمن اوڈا چھوڑ گئے پنجام میں شعبہ شریف کا نیب البدل مل گیا یا نیب البدل پیدا کیا گیا مشکلات کس کے لیے مسلم لیگ نون کے لیے میاں نواز شریف کے لیے مرم نواز کے لیے مگر کیوں بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کا فلحال فوری طور پر سیاسی جماعتوں کے پاس موجودہ اتحاد حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے آفتہ اب تھوڑتہ سات ماہ کے بعد نیب چیئرمن کا اوڈا چھوڑ کر چلے گئے سنگین الزامات لگائے ہیں آئی جی پنجاب رہے جی جی آئی بی رہے کردار کے حوالے سے صاف شفاف آدمی اور اوڈا اس بنیاد پر چھوڑا کہ گند کا ٹوکرا سر پہ نہیں اٹھاؤں گا گند کسی اور کہو اور اٹھاؤں میں یہ نہیں ہو سکتا میں جعوید اقبال نہیں ہوں نیب مینہ کسی کے خلاف انتقام کی بنیاد پر کیس بنے گا نہ کوئی کیس سے اس بنیاد پر بری ہوگا کہ وہ طاقتور ہے یہ واضح میسیج تھا جو موجود ہے اتحادی حکومت کے لیے یا کچھ اور طاقتور اداروں کے لیے قابل قبول نہیں تھا جس کے بعد آفتاب سلطان نے یہ تئی کیا کہ اس عہدے کے ساتھ چمٹ کر نہیں رہنا عزت سے زندگی گزاری ہے آگے بھی زندگی عزت سے گزارنی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جولائے بائیس میں جس جعوید اقبال ریٹائر ہوئے تین سال نیب چیرمن رہے سنگین الزامات لگے کردار کے حوالے سے استعمال ہونے کے حوالے سے اور محالفین کو کسی نہ کسی کے اشارے پر انتقام کا نشانہ بننے کے حوالے سے نیب بدنا میں زمانہ رہا موجود ہے اتحادی حکومت جس کے زمانے میں آفتاب سلطان نے نہ صرف اہدہ چھوڑا لیکن حساب کے حوالے سے باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ وہ حکومت پر یا کچھ اداروں پر جن کے انہوں نے نام نہیں لیے ان کی موہ پر کالک ملکے چلے گئے وہ کہتی ہے کہ مجھ سے فرماش یہ ہوتی رہی کہ سیاسی مخالفین کو مطلب کہ عمران خان اس کی اہلیا پرویز الہی فواد چودری اور باقی جو لوگ ہیں ان کو جیل یاترہ کرائیں کم سے کم تھانہ یاترہ تو کرائیں لیکن آفتاب سلطان کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کروں گا ساری زندگی صاف شفاف گزاری ہے اب آخری آیام ہیں تو میں یہ خواری کیوں اٹھاؤں آپ اندازہ کریں کہ ہمارے حکمران ان کی ذہنیت نیب کا عمران خان کے دور حکومت میں استعمال یہی حکمران بھولے نہیں لیکن وہی اس ادارے سے اس کے سربراہ سے یہ فرماس کر رہے ہیں کہ وہی کردار عطا کریں اگر ماضی میں مرمنوہ جیل گئی خواجہ آصف گئے شاہد خاکہ ناباسی گئے وزیراعظم شابہ شریف گئے مونس الہی گئے سابق صدر آصلی زرداری گئے اس کی بہن گئی یا کوئی اور سیاسی رہنما تو اب ہمارے دور میں ہمارے مخالفین عمران خان کو جانا چاہیے اس کی اہلیہ کو جانا چاہیے گوگی کو جانا چاہیے فواد چودری شاوند قریشی پرویز اللہی ایک سوائزے جو بھی ہیں ان کو ہر صورت میں جیل بھیجیں اور بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے ساتھ ماہ میں نیب کے فورم پر جو ماضی کے حکمران ہیں مطلب ہے کہ تحریک انصاف کی حکمت نیب بھی ان کے کسی بھی رہنما کے خلاف کرپشن کے حوالے سی کوئی کیس نہیں بنا اگر عمران خان کے دور میں غلط ہوا نیب کا استعمال ایف آئیے کا استعمال اسٹیپلشمنٹ کا استعمال انٹی کرپشن کا استعمال تو کیا آفتاب سلطان کے جو الزامات ہیں یہ موجودہ ادھادی حکومت کے خلاف ادھاروں کے خلاف چار چیٹ نہیں ہیں یہ حکمران طاقتور ادھارے ہر کسی کو ایک ہی طرح زومی کیوں تو اولتی ہے ہر کوئی جاوید اقبال کیوں بن سکتا ہے کیسے بن سکتا ہے تین سال جاوید اقبال نے جو کچھ کیا سیاسی کردار کے حوالے سے احساب کے حوالے سے جو بیڑا گھرک کیا ادھارے کا احساب کا نیب کا اور ایک جسٹس ہونے کے ناتے اپنی ذات کا یہی طبق آفتاب سلطان سے کر رہے تھے لیکن انہوں نے گند کا ٹوکرا نہیں اٹھایا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ گند کا ٹوکرا موجودہ اتحادی حکمت پر پھینک کر صاف شفاف طریقے سے اپنے گھر چلے گے یار عجیب فینامنا ہے عجیب معاشرہ ہے جس میں ہر فرد کو ایک ہی طرازوں میں تولا جا رہا ہے تولنے کی کوشش کی جاری ہے کہ ہر کوئی جاوید اقبال بنے گا یار کسی کو تو چھوڑیں انگلیوں پہ گننے والے افراد کو تو چھوڑیں کہ کوئی نہ کوئی دنیا میں مواشرے میں نام تو لے سکے کہ ہاں یہ فرد یہ کردار صاف شفاف ہے استعمال نہیں ہوا گند اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کچھ کردار کچھ فرد کچھ ادارے زیادہ نہیں سی انگلیوں پہ گننے جتنے ہی سی موجود ہیں جو استعمال ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں گند اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں ننگا ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں حالانکہ وہ ان کرداروں کو ان اداروں کو ان سیاسی جماعتوں کو ان کے وزراء کو ننگا کر کے چلے جاتی ہیں جیسے آفتاب سلطان موجودہ اتحادی حکمت کو ننگا کر کے چلے گئے کیا موجودہ اتحادی حکمت جو صاف شفاف نظام کام کرنے کے نعرے پر وجود میں آئی وہ داگ دھونے کی کوشش کرے گی جو آفتاب سلطان موجودہ اتحادی جماعتوں پر اتحادی حکمت پر لگا کر گھر چلے گئے صاف شفاف طریقے سے عجیب ہے یہ معاشرہ جس میں ہم کسی ایک فرد کو بھی صاف شفاف کردار ادا کرنے کی جات دینے کے لیے تیار نہیں ہیں دعوے دار ہیں صاف شفاف اتحاد کے قانون سازی کے قانون کی حکمرانی کے جمہوریت کے اب دوسری بڑی خبر بری خبر پیڈی ایم کے لیے اتحادی حکمت کے لیے اس میں شامل اہم سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کے لیے وہ یہ کہ پنجاب میں شعبہ شریف کا متبادل قابل قبول متبادل آ گیا مسلم لیگ کاف قائد عظم چودری پرویز الہی کے سربراہی میں پی ٹی آئی میں ذمہ ہو گئی ہے سابق وزیرالہ پرویز الہی مونس الہی اور باقی جماعت کے جو بھی منتخم ڈوبائیں دیے ہیں وہ اب پی ٹی آئی کا حصہ ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان مرکز سنبھالیں گے اور پنجاب سنبھالیں گے پرویز الہی وہ کیوں وہ اس لیے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون میں سابق وزیرالہ مینواز شریف اس کی بیٹی مرم نواز جو سینئر نائب صدر بھی ہیں ان بھی ابھی بھی یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ بغاوت کے کچھ جراسین موجود ہیں تو اس لیے ان کا بندو بستو کرنا ہے حالانکہ دس ماہ پہلے جماعت جو نیریٹیو تھا اس پہ سرنڈر کر بیچی اور آسلا یہ تھا کہ بغاوت جماعت میں سے ختم ہو جائے گی میں شبہ شریف وزیرعظم بنیں گے تو بڑے بھائی کو پھر خاموش رہنا پڑے گا لیکن وہ خاموش رہنے کے لیے تیار نہیں ہے جماعت کے کچھ اور رہنما بھی خاموش رہنے کے لیے تیار نہیں ہے گاہے با گاہے کہیں نہ کہیں کبھی لندن سے کبھی لاہور سے کبھی سلامباد سے جماعت میں سے کوئی آواز بلند ہوتی ہے جس میں بغاوت کی بو آتی ہے شبہ شریف کو یہ چانس دے دیا گیا کہ وہ پارٹی کے صدر بنیں گے وزیرعظم بنیں گے تو پارٹی مکمل طور پر درست ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی محبتاً بن جائے گی اس کی قیادت محبتاً بن جائے گی لیکن فلحال ایسا نہیں ہو رہا کہیں نہ کہیں کوئی بغاوت کی بات نکل پڑتی ہے کبھی سابق وزیرعظم میاں نواز شریف کہتی ہیں کہ ان احساب ہونا چاہیے ان کرداروں کا جنہوں نے ماضی میں جمہوری حکومتوں کے خلاف کردار ادا کیا کبھی وہ سابق آرمی چیف کی بات کرتے ہیں ان کے حساب کی بات کرتے ہیں کبھی کسی اور سابق جنرل کے حساب کی بات کرتے ہیں کبھی عدالت میں سے کسی کے انصاب کی بات کرتے ہیں کبھی مرم نواز یہ شکایت کرتی ہے کہ یہ میری حکومت نہیں ہے حالانکہ پارٹی کے صدر اس کے چچا ہیں جو وزیرعظم ہیں اور وہ ملک کو رول کر رہے ہیں لیکن اس کی بھتیجی جو جماعت میں سینئر نائب صدر ہے اور چیف آرگنیزر ہے وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ موجودہ پی ٹی ایم کی حکومت ان کی حکومت ہے یا اس کا اس حکومت سے کوئی واسطہ آئے کیونکہ وہ کہتی ہے کہ موجودہ اتحادی حکومت نہیں اس کے والد کے کیسز ختم کرنے کے حوالے سے کوئی کردار ادا نہیں کیا وہ ابھی بھی جیلا وطن ہیں بیرون وطن بیٹھے ہیں کیسز ختم نہیں ہو رہے جس کی وجہ سے وہ وطن واپس نہیں آ رہے وہ سیاست میں کردار ادا نہیں کر رہے یہ بڑا الزام ہے مرم نواز کا تو یہ وہی چیز ہے کہ اگر مسلم لیگ نون فرمن بہدار نہیں بنتی مکمل طور پر فرام کور میں نواز شریف سے لے کر نیچے تک تب تک تو متباطل کا بدو بستو کرنا تھا وہ ہو گیا پرویز الہی کی پی ٹی آئی میں ذمہ ہونے کی صورت میں کیونکہ پرویز الہی کی سیاست یا چودری شجاعت حسین اور پرویز الہی کی سیاست عرصہ دراز سے ملک کے طاقتور اداروں کو قابل قبول رہی ہے وہ پرویز مشرف کے دور میں اس ملک کی پرویز مشرف کے بعد سیکنڈ ٹی آئی ایس کے طور پر سربراہی میں سیاسی قیادت میں کردار ادا کرتے رہے اس کے بعد بھی ان کا کہیں نہیں کہیں پنجاب کے لیول تک مرکز میں پرویز پرویز پارٹی کے ساتھ یا باقی جو اتحادی جماعتی حکومتیں رہیں ان میں کردار آتا رہا اب اگر نون لیگ نے مکمل طور پر فرمن بداری نہیں کی تو پنجاب میں پرویز الہی شعبہ شریف کے متبادل ہوں گے وہ قیادت بھی کریں گے رول بھی کریں گے مرکز میں عمران خان مقابلہ کریں گے میاں نواز شریف کا تو اس طرح حکمرانوں کے لیے یا حکمرانی میں موجود اتحادی جماعتوں میں موجود مسلملی کے لیے اب بھی کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی کبھی ایوان صدر سے انتخابات کی تاریخ آ جاتی ہے جو موجود اتحادی حکومت کو خاص کر کے مسلملی لیگ نون کو پنجاب میں کے پی کے موارا نہیں کھاتی کبھی نیو چیرمن داغے بے وفائی دے کر اضمات لگا کر عددہ چھوڑ جاتی ہیں کبھی پرویز الہی پنجاب میں مسلملی لیگ نون کے متبادل کے طور پر سامنے آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات صورتحال بہتر نہیں ہے اتحادی جماعتوں کے لیے اتحادی حکومت کے لیے اور اسلامباد میں یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ سیاست میں جو تناہ ہوئے جو ٹکراؤ کی صورتحال ہے یا آئین اداروں میں جو ٹسل کی صورتحال ہے وہ ایوان صدر ہو الیکشن کمیشن ہو ادارتیں ہوں اگر یہ صورتحال رہتی ہے تو کیا ابھی بھی ملک میں لمبے عرصے کے لیے ٹیکنو کریٹ حکومت کا آپشن موجود ہے یہ وقت بتائے گا اب تک کے لیے اتنا اگر امر آئی بھی لگا آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں تب تک اجاز دیجئے گا اللہ حافظ